بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم میڈرانم پارٹ سکس پڑھ رہے ہیں میڈرانم جو ہے اس کی بے حد بزیرائی کے بعد اس کے تمام پارٹس کو ہم سٹیپ بے سٹیپ کر رہے ہیں تو میڈرانم سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بولی گا تاکہ آپ کو نینی آڈیوز ڈیلی جو ہیں وہ ملتی رہیں میڈرانم کا مریض جو ہے اس کا جو ذہن ہوتا ہے اس کا ذہن بہت کمزور ہو جاتا ہے اس کی حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے یہ ٹالمٹول کی خواہش کرتا ہے یہ ہر چیز کو فرضی سمجھتا ہے کسی پر اعتماد نہیں کرتا حتیٰ کہ لوگوں کے ناموں کو بھول جاتا ہے کاموں کو بھول جاتا ہے شکلوں کو بھول جاتا ہے فیس کی نقوش کو بھول جاتا ہے مقام کو بھول جاتا ہے یعنی یہ جو شخص ہے میڈرانم کا یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر ذہنی جو اس کے پٹھے ہیں نیرانز ہیں ویک ہو جاتے ہیں جس کے باعث اس کے حافظہ کی شدید کمی ہو جاتی ہے یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ بہت غلطیں کرتا ہے اس کا ذہن غیر حاضر رہتا ہے یعنی ذہن اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتا اس لیے وہ لفظوں میں لکھتے وقت غلطیں کرتا ہے ہجوں کی درستگی نہیں کر سکتا یعنی اس نے کوئی سپیلنگ لکھنا ہو تو وہ صحیح طریقے سے وہ سپیل نہیں کر سکتا یہ لفظوں کو چھوڑ جاتا ہے یا کھا جاتا ہے میڈرنگ کا مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ وقت جو ہے وہ رکھ سا گیا ہے وقت میں ایک ٹھہراؤ ہے وقت آہستہ آہستہ ہو گیا ہے جو بھی چیز ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے یعنی تیز نہیں ہو رہی سلو موشن میں سمجھ لیں اس کا پیشنٹ بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو یہ ہمیشہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ چھاتی کے ساتھ لگا کر سوتا ہے اور یہ اس کی نیاب ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس کا پیشنٹ بہت ڈر پوک ہوتا ہے بڑی جلدی ڈر جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر کی طرف سے ایک ڈر بن جاتا ہے جب انسان غنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے اور وہ پکڑ کی وجہ سے ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پر یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر خودکشی کا رجحان پائے جاتا ہے لیکن بزدل ہونے کے وجہ سے یہ کام سر انجام نہیں دے پاتا ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور خیال کرے کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے ہوائی جہاز میں کشتی میں کسی بھی چیز میں گاڑی میں سفر کرنے سے وہ گریز کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ میری گاڑی کا میرے کار کا میرے جہاز کا خادثہ ہو جائے گا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے اندیرے سے بہت خوف کھاتا ہے جو ہی اندیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی علامات میں اضافہ کا رونا روتا ہے اس کے ساتھ ہے یہ جو مریضہ یہ چینی کا رسیہ ہوتا ہے جہاں سے اس کو مٹھائی مل جائے مٹھائیاں مل جائیں یا میٹھی چیز اس کی پسند کی ہو تو اسے بہت کسرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے جیسے کھیر مل جائے برفی مل جائے لڈو مل جائیں تو اس کو بڑے زیادہ مقدار میں کھانا پسند کرتا ہے اور جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا یہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو اس کو چائے کی شدید ترین خواہش ہوتی ہے مسالہ جات کڑائیاں چکن مسالے مسالہ رائس اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسرت سے استعمال کرتا ہے میڈرانوں کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت جلدی تھک جاتا ہے بڑی جلدی افسردہ ہو جاتا ہے بڑی جلدی تھکاوٹ کا احساس اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑی جلدی میوس ہو جاتا ہے بڑی جلدی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس میں وہ سکون کی ایک قلت ہوتی ہے وہ سکون سے کہیں بیٹھ نہیں سکتا اس کا پیشنٹ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میں ہی کروں گا تو ہوگی یہ اس پیشنٹ کو راحت کی بڑی طلب ہوتی ہے یعنی یہ طلبگار ہوتا ہے کہ ہر وقت میں آرام کروں مشکت والا کوئی کام کرنے سے یہ کتراتا ہے دوسرے مجھے میں کنی کتراتا ہے کہ مشکت والا کام نہ کرنا پڑے خصوصاً ذہنی کام کرنے سے تو بلکل ہی یہ پیچھا چھوڑاتا ہے کہ میں ذہنی کام نہ کرنا پڑے صبح جب جاگتا ہے تو یہ فریش نہیں ہوتا یعنی تروتہ دا نہیں ہوتا اس کی تمام علامات جو ہیں وہ صبح کے وقت بڑھ جاتی ہیں اور صبح کے وقت پیشنٹ جو ہے وہ اٹھنے کے بعد تھکا تھکا افسردہ میوس پریشان پشیمان ڈسٹرب ہوتا ہے اس لئے اس کو میڈرانم کو دینا چاہیے میڈرانم کو انچی داکر میں دینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے سر میں شدید خالی پن کا احساس جیسے اس کے سر کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے سر جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اوپر ہے ہی نہیں خیالات کی جو دنیا ہے وہ اس کی عجیب و غریب ہے شدید چرچڑا پن ہے اور زندگی سے نفرت کرتا ہے زندگی سے پیار نہیں رہتا کیونکہ وہ بیمار اتنا ہو جاتا ہے اس کی علامات جو ہیں وہ نقابل فہم ہوتی ہیں الوپیتک ڈاکٹرز حکماء اور وہ جو ٹوٹکے والے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہومیوں کے ڈاکٹر جو ان کو میں ہومیوں ڈاکٹر نہیں کہتا جو چیزیں ہیں ان کو دبا دیتے ہیں ان کی بیماریوں کو ان کی علامات کو ان کے خیالات کو ان کے جذبات کو یہ دبا دیتے ہیں جس کے انتیجے میں مریض جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے لا علاج ہو جاتا ہے اور وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے زندگی سے نفرت کرنے لگتا ہے اس کا پیشنڈ جو ہے وہ دن کے وقت بڑا پریشان رہتا ہے رنجیدہ رہتا ہے غمزدہ رہتا ہے ٹینسیو رہتا ہے لیکن شام جو ہے رات جو ہے اس کی بڑی خوش و خرم گودرتی ہے آرسنگوں کا پیشنڈ بلکل اس کی آپ ہو جاتا ہے آرسنگوں کا پیشنڈ جو ہے وہ رات کو بڑا پریشان ہوتا ہے دن کے وقت قدرے خوش ہوتا ہے لیکن اس کا جو پیشنڈ ہوتا ہے میڈرنم کا یہ دن کے وقت بڑا رنجیدہ افسردہ پریشان پشیمان ڈسٹرب ذہنی طور پر فارغ ہو جاتا ہے رات کے وقت یہ بڑا خوش و خرم ہوتا ہے نئی نئی گاڑیاں لینے کا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے نئی گاڑیاں نئی واتچیز نئی چیزیں یونیک چیزیں انٹیک چیزیں خصوصاً لمبی لمبی کاریں دیکھ کے اس جو پیشنڈ جو ہے اس کا دل لے چاہتا ہے یہ بھی کار میری ہو یہ بھی کار میری ہو یعنی یہ پیشنڈ جو ہے یہ کاروں سے بہت پیار کرتا ہے دن کے وقت جو ہے اس کی دن کے وقت اس کی تمام علامات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں وہ مریض جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس پیشنڈ کا جو سردرد ہے وہ مسلسل رہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا دو دو دن تین تین دن پانچ پانچ دن چار چر گھنٹے آٹھ ہٹ گھنٹے کانٹی نیوز اس کو جو ہے وہ ایک درد سردرد رہتا ہے جس میں کھانسنے پر کھانسی کرنے سے گہرہ سانس لینے سے پھیپڑوں کو پھیلانے پر ہاتھوں کو کھڑا کرنے پر اس میں اضاف آ جاتا ہے اس کا جو پیشنڈ ہے میڈرانم کا اس کا جو خرام مغز ہے اور دماغ کا نچلا حصہ ہے خرام مغز اور دماغ کا نچلا حصہ اس میں تیس دار درد ہوتی ہے تھکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ دماغ کے تین حصہ ہوتی ہیں سیریبرم سیریبرم اور خرام مغز تین چیزیں ہیں یہ ایک تکون ہے جس پر ہماری باڈی کا سارا انحصار ہے وہاں اس علاقے میں اس کو شدید ترین درد ہوتی ہے میڈرانم کے جو پیشنڈ ہوتا ہے اس کے بال جو ہیں یہ بغیر چمک کے ہوتے ہیں بالوں میں چمک نہیں ہوتی بڑے لوشن لگاتا ہے بڑے شیمپوز کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے بالوں میں خوشکی کا انصر جو ہے وہ نمائن ادھر آتا ہے اور اس کے اندر چمک نہیں آتی تو یہ دوائی جو ہے وہ سار میں اگر بالوں میں چمک نہ ہو لسٹر لیس سون بال تو وہاں پر بڑا اچھا کام کرتی ہے کھوپڑی میں سار کی کھوپڑی میں شدید ترین خارش اور بہت زیادہ ڈینڈرف جو کہ جو کہ کسی صورت بھی کام ہونے میں نہ آئے تو وہاں میڈرانم ٹین ایم کی ایک ڈوز اور اس کے ساتھ پی ایل ایس دینا ضرور بولیے پی ایل ایس دن امت بولیے گا پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے دوائی کا سیٹ اپ ہے دوائی کا اصل محض ہے اس کے بغیار دوائی کام نہیں کرتی اس لئے جو ہے وہ جو پی ایل ایس ہے یا جس کو ہم سیکلیک بولتے ہیں اصل سیکلیک چیز ہے اس کو دن امت بولیے گا اشیاء جو ہیں اس پیشنٹ کی جو جب دیکھتا ہے تو اشیاء پر دبے نظر آتے ہیں لات داد سیاہ دبے اشیاء دوہری نظر آتی ہیں چھوٹی آتی ہیں تصوراتی نظر آتی ہیں چیزوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اس وہاں میں کو بیان بھی نہیں کر سکتا میری سے پوچھیں آپ کو کیسا نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اس چیز کا کلیر نہیں پتا چل رہا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے کیسا نظر آ رہا ہے لیکن چیزیں ایسے لگتا ہے جیسے دبے ہیں یا مطلب سپورٹس ہیں چھوٹے چھوٹے وہ اس کو نظر آتے ہیں یعنی کہ میڈرانم جو ہے وہ نظر کی بہت بڑی دوائی ہے یہ ریٹینا کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور لینز کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور آپٹیک نرف کی اٹروفی کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے میڈرانم کا پیشنٹ جو ہے اس کی دونوں کانوں کی سماعت تقریباً بند ہوتی ہے یہ مکمل طور پر سن نہیں سکتا اس کی سماعت میں کمی آتی ہے یہ دونوں چیزوں کان کو آگے کر کے کھڑا کر کے پوچھتا ہے جی کیا کہہ رہے تھے آپ تو اس طرح کی جو سماعت ہوتی ہے اس کو جو ہے مکمل طور پر یہ صحیح طریقے سے سننے سے قاسر ہوتا ہے لیکن معمولی سا شور جو ہے وہ اس کو ضرور سنائی دیتا ہے وہ مریض سمجھتا ہے جیسے ہلکا سا جونکہ بھی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ کیا ہے تو مریض کی یہ سیچویشن جو ہے وہ میڈرانم کی ہمیں یاد دلاتی ہے میڈرانم جو ہے اس کا جو ہم نے یہ پارٹ سکس صاحب کے سامنے بیان کی ہے انشاءاللہ اس کے بھی کافی پارٹس باقی ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ میڈرانم